ناران میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث سولہ گھنٹے سے سیکڑو سیاہ محصور ہیں جلکھنڈ اور بڑوئی میں شدید لینڈ سلائڈنگ سے دو افراد لا پتہ ہو گئے اسسسٹنٹ کمیشنر بالا کوٹ کا کہنا ہے کہ محصورین تک خوراک پہنچانا اولین ترجی ہے آپ کو بتا رہی ہیں ناران میں لینڈ سلائڈی کے باعث سولہ گھنٹے سے سیکڑو سیاہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں جلکھنڈ اور بڑوئی میں شدید لینڈ سلائڈنگ ہوئی جس کے باعث دو افراد لا پتا بھی ہو گئے ہیں جبکہ ایسے سی کمیشنر بالاکوٹ کا کہنا ہے کہ محسورین تک کوراک پہنچانا اولین ترجی ہے اسی پر بات کریں گے زلاناظم مان سہرہ سردار سید غلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ وہاں پر سولہ گھنٹے ہو چکے سیکڑو سیاہ محسور ہیں بتائیے گا ان کو بچانے کے لیے سیاہوں کو بچانے کے لیے کس طریقے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ علاقہ کیسا ہے اور اس حوالے سے بتائیے گا اگر ہیلیکاپٹر نہ ہو تو کسی طور سے نہیں بچایا جا سکتا سیاہوں کو یہاں سے ریسکیو نہیں کیا جا سکتا یہ مانسیرہ سے ناران جلخٹ روڈ ہے اس پر یہ واقعہ پیش آیا ہے کل تقریباً تین اور پانچ بجے کے درمیان اور یہ شدید بارشوں کی وجہ سے آسمانی بجدی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور شدید لیڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد انتظامیہ نے فوری طور پر ڈیپٹی کمیشنر مانسیرہ نے ایسی بالاکورٹ کو موقع پر بیجا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وہاں پر جو ادارے ہیں سکی کناری ڈیم کے جو پروجیکٹ ہے اس کی مشنری ہے اس کو موبیلائز کیا کیڈی اے کو ادایات کی ہیں اور جو اویلیبل مشنری تھی اس کو موبیلائز کیا ہے انہیچے کو کہا گیا ہے اور اسی طریقے سے لوکل جو ہوتل اسیسیشن جو ہے وہ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر اپنی مشنری موبیلائز کر کے کام کا آغاز کر دیا ہے لیکن ابھی تک مکمل طور پر روڈ نہیں کھولی اچھا سردار صاحب یہاں پر یہ کہیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے کتنا وقت درکار ہوگا سیاہوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے ریسکیو کرنے کے لیے یہ شاید دو تین گھنٹے مزید لگیں گے اس کے بعد پوزیشن کلیر ہو جائے گی اور اس میں دو بچے جو ہیں وہ لا پتہ ہو گئے ہیں بلکل ان کا پتہ نہیں ہمیں سنگ ہیں اسی طریقے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک گاڑی میں ایک خاتون اور مرد میاں بیویوں شاید وہ بھی ابھی تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اس میں دلی انتظامیہ مکمل طور پر جو امدادی سرگرمیوں ہیں ان کا نگرانی کر رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد روڈ بال کی جائے جی ٹھیک ہے سردہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ موسم کا معلوم ہوتا ہے یہاں پر ویسے بیلم ہوتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ رہتا ہے تو پھر اتنا وقت کیوں لگ جاتا ہے اقدامات کرنے میں کوئی میکنیزم نہیں بنایا گیا دیکھیں جی اب دور دراز علاقے ہیں اس میں فوری سور پر مشینری ہر جگہ تو یہ تو نہیں پتا چل سکتا کہ کہاں پر کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے یہ ناراں میں مشینری ہوتی ہے اسی طریقے سے سکی کناری ڈیم کی جو ہے وہ نیچے پلودنا میں ہوتی ہے وہاں سے مشینری کا موبلائز کرنا وہاں پر پہنچانا ذرا تائم لگتا ہے تاہم این اے چے کی ضرور اس میں تھوڑی سی لپروائی ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ ذمہ داری ان کی ہے ان کو ہر وقت مشینری جو ہے وہ سٹینڈ بائی اور الٹ رکھنی چاہیے تو تاہم یہ تو اچانے کے ایک حادثہ ہوا ہے اور اس میں فوری طور پر سرگرمی اور امدادی کاروائیوں کو آغاز کرنا ضروری تھا ٹھیک ہے کاروائیوں کا آغاز کرنا ضروری تھا جو کہ کیا گیا ہے زلی ناظیمان سہرہ سردار سید غلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے وقت کا بہت شکریہ زاہید ڈار صاحب نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے زاہید بتائی گا یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو افراد لا پتہ ہیں دو بچے بھی لا پتہ ہیں تو جو ملبے تلے دبے افراد ہیں کتنے افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ ایسا کہ یہ رات دو گاڑیوں پر دبے ہونے کا خرچہ تھا تو وہ ابھی دو گاڑیوں ابھی تک لا پتہ ہیں اس کے علاوہ ابھی تک دو بچے بھی لا پتہ ہیں تو ابھی تک ہم اس وقت کا قبلت نہیں کہہ سکتے کہ اس گاڑی میں کتنے بنے تھے یا کتنے ہاتھ بھی ابھی تک لا پتہ ہیں جی یہ بتائیے گا کہ زلہ ناظم مانسہرہ ہمارے ساتھ موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دو سے تین گھنٹے لگیں گے آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کتنا وقت لگ سکتا ہے آپ ادھر موجود ہیں جی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ مشکل سرین راست ہے تو اس کے علاوہ یہ جہاں جلکت کے مقام پر پرے تو لیڈ سلائنگ ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی دو تین گھنٹ پر لیڈ سلائنگ ہے جہاں ایوی مشین بھی پونٹ میں بڑا ٹائم دلگے گا اور اس طرح یہ کام لگا ہوئے تو تقریباً دو تین گھنٹے سے زیادہ ٹائم دلگ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ بتائیے گا اسسسٹنٹ کمیشنر بالاکورٹ کا یہ کہنا ہے کہ راستے بند ہونے پر ہیلیکاپٹر کے بغیر سیاہوں تک رسائی ممکن نہیں ہے تو ہیلیکاپٹر کا انتظام کر لیا گیا دی ابھی تک ڈی سی منسیہ سے ابھی تک ہماری بات نہیں ہوئی لیکن ایسا ہے کہ ایسی صاحب نے ڈی سی منسیہ سے رابطہ کر لیا کہ جد بھی ہیلیکاپٹر کی ضرورت پڑی تو آپ ہمیں بہی دیں تاکہ ہم پھسے ہوئے سیاہ کو نکال لیں اچھا زاہد یہاں پر یہ بھی کہیے گا کہ جس طرح سے پہلے بھی اگر اس قسم کی ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہمیشہ پاک فوج کو طلب کیا جاتا ہے کیا اس بار بھی پاک فوج کے جوانوں کو طلب کیا گیا ہے جی امید ہے